مقبول پلی بیک سنگر وارز بیگ نے کہا ہے کہ ان کے ماضی کے مقبول گانے کل شب دیکھا چاند جھروکے کی دھن کاپی کرنے پر مہیش بٹ نے ان سے پاکستانی ٹی وی چینل پر آ کر مافی مانگی تھی وارز بیگ حالی میں نیو ٹی وی کے شو میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ وہ فلموں میں پلی بیک گلوکاری سے قبل ہی آڈیو آئلبمز کی وجہ سے مشہور ہو چکے تھے جبکہ فلموں میں آنے کے بعد استاد نصرت فتح علی خان نے بھی ان سے متعدد گانے گوائے انہوں نے بتایا کہ نصرت فتح علی خان نے ان سے پنجابی اور اردو گانے گوائے لیکن ان گانوں کی دھن ایسی تھی جیسے کوئی کوالی گا رہا ہو وارز بیگ کے مطابق نصرت فتح علی خان نے ان سے بھارتی فلموں کے لیے بھی گانے گوائے اور انہیں ان کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے پروگرام کے دوران وارز بیگ نے انکشاف کیا کہ انیس سو نوے اور سن دو ہزار کی دہائی میں متعدد بولی ووڈ کی فلموں میں ان کے پنجابی اور اردو گانوں کی دھنوں کو کاپی کرنے کے گانے بنائے گئے ان کے مطابق مہیش بٹ کی ہدایت کردہ فلم گینگسٹر کا گانا لہما لہما دوری ان کے مقبول گانے کل شب دیکھا چاند میں نے جھروکے کی دھن کی کاپی ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے گانے کی کاپی بنائے جانے پر کوئی کاروائی نہیں کی لیکن کچھ عرصے بعد مہیش بٹ نے پاکستان کے معروف ٹی وی چینل کے مارننگ شو میں بات چیت کے دوران ان سے معافی مانگی تھی ان کے مطابق مہیش بٹ نے بتایا کہ انہیں مذکورہ گانے کی دھن ایک پاکستانی فنکار نے دی تھی اور انہیں علم نہیں تھا کہ وہ گانا وارز بیگ کا ہے گلگار کا کہنا تھا کہ مہیش بٹ کی جانب سے معافی مانگے جانے پر اور اپنی گلتی کا اطراف کی جانے پر انہیں خوشی ہوئی اور انہوں نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ آمیر خان اور کاجول کی فلم فنہ کا مقبول گانا چندہ چمکے بھی ان کے ایک پنجابی گانے کی دھن کی کوپی ہے وارز بیگ کے مطابق انہوں نے فنہ میں اپنے گانے کی دھن کی کوپی بنانے پر بھی یشراج فلم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جبکہ ان کے دیگر گانوں پر بھی بھارتی فلموں میں کوپیاں بنائی گئیں